ہریانہ میں پنچائی چناؤ کی گہمہ گہمی شروع ہو چکی ہے پہلے چرن میں نو زلوں میں چناؤ ہو رہے ہیں تیس اکتوبر کو زلہ پریشت اور پنچائی سمیتی اور دو نومبر کو پنچ سر پنچ کے چناؤ ہو رہے ہیں ماری پنچائی کی کارکرم کے تحت آج ہم سمالکھا بلوک میں پہنچے سمالکھا بلوک کا یہ گاؤں پسینہ کلہ ہیں لوگوں سے جا کر بات کریں گے لوگوں کی رائے کیا ہے ہریانہ کے گاؤں دیہات کے لوگ پچھلے ڈیڑھ سال سے پنچائی چناؤ کا انزار کر رہے تھے وہ گھڑی آکھی رہ گئی اور دیرے دیرے جیسے پہلے چرن کے چناؤں گھوشیت ہوئے ہیں گاؤں میں اب رنگات آنے لگی ہے یہ سمالکھا بلوک کا گاؤں پسینہ کلہ ہے جہاں ہم کھڑے ہیں اس گاؤں میں یہ گھیر ہے گھر گاؤں میں اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں لوگ بیٹھ کر چرچہ کرتے ہیں بٹی آتے ہیں چونکہ اب ہریانہ کے گھرامینوں کے لیے پنچائی چناؤں سے بڑھ کر چرچہ کا کوئی ویشے نہیں ہے تو سمالکھا بلوک کا گاؤں پسینہ کلہ ہے جہاں ہم لوگوں کی رائے لینے آئے ہیں سب سے پہلے آپ یہ بتاؤں تین مہینے پہلے ہم نے دیکھا شہری کائیوں کے چناؤں تھی لیکن وہ جتنے روچی گاؤں کے لوگ لیتے ہیں پنچائی چناؤں یوں ہوتے ہیں جیسے یہ آپ کے لیے ویدان سبا سنسد کے چناؤں ہے تو اس پسینہ کلہ گاؤں کی لوگ جب ووٹ ڈالیں گے تیس تاری کو ووٹ ڈالیں جیلا پریشن کے دو کے پنچ سر پنچ کی کن چیزوں کو دھیان میں رکھے گے کہ یوگی امیدوار کو ووٹ دے ہوگئے جو ایماندار اور کام کروانے ہیں سب کا ملاجولہ سب کا ساجلہ ہوگا اس کو ووٹ دیں گے اس کو سفل بنائیں گے اس گاؤں کی ضرورتیں کیا ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ بندہ چناؤ چناؤ چنکے ہیں ان کو ہم جمعیداری دیں گے کون سے کام کروانے کی ضرورتیں ایک تو پارٹی بازینوں نے چیئے گاؤں میں سب کو ساتھ لے کے چلو جو جس کا کام ہے گلیوں کا پانی کا جو بھی سمسیا اس کو حل کریں گے اور ایسے امیدوار کو ووٹ دیں گے اسی کو بنائیں گے پنکز راول کو ابھی بڑی ایکٹیولی ہم دیکھ رہے ہیں پرچار میں لگے ہو اس گاؤں کی ضرورتیں کیا ہیں صرف ہم پنچائی چناؤ کی بات کریں اور اس گاؤں کی ضرورتیں کیا ہیں گاؤں پسینہ کالا کے اندر جو ہمارے بائی پترکار میں تو ہوا دے اندر کثوریہ جی کے مات دم سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس گاؤں میں بہت زیادہ ضرورتیں ہیں اور اس کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں آپ کے دوارہ بھی کوئی ہمارے گاؤں کے ایسی آواز اٹھائی جائیں گاؤں میں آج تک نہ تو کوئی کھیل کا کوئی سٹیڈی ہے مات سی طرح ایسی اور جتنی بھی گاؤں کے اندر ہے ساپ سفائی کے ہمارے ہاں پر بہت بڑی سمسیہ ہے گاؤں کی پھرنی چاروں طرف سے ڈھکی ہوئی ہے جو کی گاؤں میں پہلے ہوتا تھا 20-30 سال پہلے گاؤں کی اور گند گیرنا وہ بھی آج گاؤں کے اندر میرے گاؤں میں بہت زیادہ سمسیہ ہے سب سے اور پڑھائی کے چیتر میں سکول ابھی ہمارا پرائیمری سکول ہے ہم چاہتے ہیں سکول بھی اپگریڈ ہویا جائے اور جو گاؤں کے بچے ہوں گاؤں میں ہی پڑھائیں اور ان کو اچھی سکسیہ پرابت ہو اور اچھے کھیل کا جو مین مارا موٹیو رہو گا بچوں کا کھیل کا ساتھ ان بھی الگ سے گاؤں میں سٹیڈیم ہمارے گاؤں میں ایک ویام سالہ بنی ہوئی ہے جو وہ کی دینا دیکھ رہے کے کھنڈ رہو گی ہے ہم چاہتے ہیں گاؤں میں بجڑی کی جو ہماری باجپا کی سرکار موجود ہے اس میں بجڑی کی سمسیہ تو رہی نہیں ہے میں یہ کہوں وہاں گاؤں کے اندر لائٹ تو چوبیس گھنٹے ہیں لیکن ہمارے گاؤں میں نہ کسی پرکار کی چوری ہے نہ کچھ ہے ہم وہ بھی ہے نا سرپنج کے ماں دمسے جیسے اب نیا ہمارے گاؤں کے اندر سرپنج میں پنکج راول جومی دوار ہے اور یہ یوہا ہے اور بہت کم ایج ہے اور گاؤں میں اس طریقے سے رہتا یہ کسی بھی جاتی پاتی کا کوئی بھی ایسی بات نہیں کرتا کبھی بھی اور گاؤں کے اندر آپ جس بھی آدمی سے پورے پسینہ کلام ہے اس کے بارے میں پوچھو گے تو یہ کہو گا یہ تو میرے ساتھ ہر دکھ سکھ میں کھڑے رہے ہیں پسینہ کلام کے لوگ یوگیتہ میریٹ کے ادھار پر ووٹ دیں گے جس میں بھروسہ جو کابل ہو جو کام کر کے دکھا سکے اس کو ووٹ دیں گے آپ سنو ہریانہ کے ہریانہ کے گاؤں میں آج کل کہا جاتا ہے گاؤں کے لئے ہریانہ کے گاؤں میں حالانکہ ہریانہ وکسیت راجہ ہے وکاسی راجہ ہے دلی کے نزدی کے اچھا بھائی پار کھیتی اوڈیوگ ہے لیکن ہریانہ کے گرامین علاقوں میں ابھی بھی یوگاں کو اچھی شکشہ اور روزگار کی ضرورت ہے آپ کے گاؤں کی کیا ستھیتی ہے شکشہ میں تو جی گاؤں کافی اگرنی ہیں لیکن کچھ بیسک چیزیں ہیں جو گاؤں میں ضرورت ہیں جیسے سکول اپگریڈ ہو ہریانی ہر چیز کی عوستہ دورست ہو ڈیڑھ سال بات چناؤ ہو رہے ہیں پھروری دوزار اکیس میں چناؤ ہو رہے ہیں اب تو اکتوبر چل رہے ہیں دوزار بائیس ڈیڑھ سال لیٹ چناؤ ہو رہے ہیں آپ کے من میں ہوگا کہ ہمارے گاؤں کا صدہار کرنا ہے اب چناؤں بوٹ ڈالنے کا موقع ہے آپ کے پاس گاؤں میں کے کے کام ہیں جو آپ کو لگتا ہے یہ کرانے جروری ہے اگر بوٹ ڈالنے کا فائدہ تب ہے یہ کام ہو کونسے کونسے کام چھئے یہ جی سرپس بڑی آدھا جی یہ پنٹو پندت ہے بہت بڑی آ کام کریا جی اور آگ گئے پنکجبت ہی جائے کھڑی ہو گیا جی تو بہت بڑی آدھا کام کرے گا لہذا اس گاؤں میں بہت سارے لوگ ہیں جو چناؤں کو لے کر آپ سنو ابھی آپ چناؤں کی بات کر رہے تھے چناؤں میں اس گاؤں کو کیا کیا ضرورت ہے کن مددوں پہ آپ دماغ میں رکھے اپنے ووٹ ڈالو گئے کہ ہمارے یہ کام ہیں یہ آدمی کرا سکتے ہیں یہ یوگ ہے امیدوار ہے کیسے پتہ لگاؤں گے اس کا اس کا گاؤں کے سروعے میں بھی مدنم کے سابتے بھی اور ہمارے گاؤں میں ہر چیز کی پرسندی بھی ہے اور جو ہمارا یوہ کنڈیڈیٹ ہے بائی پنکجرابل جو سمجھال ہے یہ ہی مارا ایک کنڈیڈیٹ گاؤں کی حلق کر سکتا ہے نہیں پھر آپ اپنے آدمی کا نام لے باقی بھی تو کھڑے آپ یہ نہ کہو آپ یہ کوئی یوگ ہے آدمی جو میرے میرے ایک میٹ اور سنو میری آجوڑ سے ہوا ہے ہمارے گاؤں کا الیکشن اچھا الیکشن ہوتا ہے کوئی جاتی واتی برو دنی ہوتا ہمارے گاؤں کی سمجھا ہے چکردنا بھی گمیں گے پترگار بائی ہمارے گاؤں کے چکردنا گندی گند چڑ رہا کوئی گاڑ دیکھ لو کوئی پھرنی دیکھ لو ہمارے سمسان کاٹ دیکھ لو ہمارا جوڑ دیکھ لو بائیسا ہمارے ایسا نہیں ہے جاکتی باڑی جیسے گومن چلی جائے ان کا بھی تیتھی خراب ہے ہمارے تو آجوڑ سے یہاں بات ہے جو ہمارے یوہ کنڈیڈیٹ ہے پورے گاؤں کا یوہ بچوں کا کنڈیڈیٹ ہے کوئی ایک ویدری کانیوں سب ویدری کا ہوتا ہے ہم تو نو چاہتے ہیں اس بھائی نے سپل مناو بوٹ دے گا پنک جی کو اور اپنا بکاست کروا ڈیڈیڈ سال پہلے جو آپ کے سرپنچ تھے پنچ تھے پنچائتوں کا سرکار نے اپنے ہاتھ میں لی دیا اپسروں کے ہاتھ میں تھا بکاست پچھلے ڈیڈیڈ سال میں جبکہ اپسروں کی پاورتھی پنچائت بھی باگ کے بیڈیو ڈی ڈی پیو ان لوگوں نے کام کرا ہے پچھل ڈیڈ سال میں جب سے سرپنچی ختم ہوئی گاؤں کی کچھ بھی کام نہیں ہویا ڈیڈ سال کے اندر کوئی بھی گاؤں میں کبھی کاش نہیں ہویا جب سے بستے جب وٹ ہو جی اور ہم تو یہ بات کرو ہے سب سے پہلے تو بچوں کے لیے سکول اپری گریڈ ہونا چاہیے اور ایک گاؤں میں سٹیڈیوم ہونا چاہیے جو کھل کود گئے بچے گاؤں کا دیش کا نام روشن کرے دی آپ کے گاؤں میں سرپنچ بھی چونیں گے پنچ بھی چونیں گے جیلا پارشد بھی جب اتنے سارے لوگ چونیں جائیں گے اس گاؤں سے آپ کے آس پاس پھر وکاس ہوگا آپ کو امید ہے پوری پورا وکاس ہوگا جی ہم اپنے یوگیا وکانڈیڈیٹ کو چون کے لیا آئے جو گاؤں کا وکاس کرے ہر چیز کے سب کو ایک نظر سے دیکھ کے چلے ایسے کنڈیڈیٹ کو سامنے لے کے آئے گا کوئی ایس نہیں جو یوگیا ومیدوارا جو آپ بتا رہے ہو یوگیا ومیدوارا میں کیا کیا خوبی ہونی چھی کرمت اماندار سب کو ایک ساتھ لے کے چلے کسی کس سننے دو چار آدمی کے سلا لے کے آگے کام کرے جو یونٹی ہوتی ہے یونٹی کو ساتھ لے کے چلے اسی میں پاور بنیتی ہے اسی کے آدار پر ہم اپنے کرمت اس کو چون کے لیا آئے گا آپ نے تو کئی ایلیکشن دیکھوں گے ایک ایلیکشن ہو رہا گیا آپ کے گام کا اس گام کو کس طرح ہے کہ سرپنچ کی جلہ پارشد کی جلہ پریشد میں جورتے بتاؤ ہم نے تو اس کی ضرورت ہے سرپنچ کی گام کا کام تو سرپنچ ہی کرتا ہے ایسا ہی چاہیے ہم نے تو سرپنچ بھئی کام کام بکاس کرے گڑی نے دیکھ کے ناڑے سارے ٹٹے پڑے بھوٹ ڈالتے ہیں پریانا کے گام میں یوں کہا پارٹی باجی ہوتی ہے دارو پلاتے ہیں ٹھیک ہے لالچ دیتے ہیں پھر ووٹ ڈالتے ہیں اب نیا زمانہ ہے اب سیجے بدل کی جو آدمی کابل ہے جس پہ بھروسہ ہے جو کام کر کے ریزلٹ دے سکتا ہے اس کو چننا چاہیے اب کیونکہ پڑھا لکھا زمانہ ہوگے پہلی والی باتیں نہیں کسی کے کہنے سے ووٹ ڈال دو آپ کروگے اس گام میں جو امیدوار ہے اس کا بھروسہ ہوگے یہ آدمی ایمانداری سے کام کرے گا اس کو ووٹ دیں گے اس طرح کا مول بھائی چاہ رہے گا اور بینہ پارٹی باجی کے اپنا ووٹ ڈال ہوگے ہاں بینہ پارٹی باجی کے ووٹ ڈال لیں گے پریسے میں اس بارتے دیں گے جانسا کام بھیکاس کروا ہوئے ہم دیکھ رہے کئی شکایتے ہیں ہم گام میں گھوم رہے ہیں آج کل کئی گام میں شام کو دارو درو پلا رہے ہیں اس طرح کی چیزیں ہیں لالچ دے رہے ہیں اس طرح اچھا کینڈیڈیٹ نہیں ملتا دارو درو پلا رہے ہیں اس چیزوں سے دور رہنا چاہیے یوگی آدمی کا ساتھ دینا چاہیے اچھے آدمی کو چننا چاہیے اب آپ کہہ رہے ہیں گام میں کام ہوا نہیں گندگی ہے سڑک کی نہیں سفائی نہیں اچھے آدمی کو چنو گے بتاؤ بولتے ہیں اب ہم تو اچھے آدمی کو چننیں گے بڑیا کو اور ایسا بنا دیا اگ جی اس بہائی بھر کا بنا دیا وہ آگے جانے سے بھی ویچی تو گیا تو اس کو نہیں ایسے کو چننیں گے جو صحیح مطلب آگے سے گرانٹ بھی لیا اور کام بھی کرائے ایسے آدمی کو چننیں گے آپ لوگ ووٹ کی اپیل تو کرتے ہیں دوسروں کو بھئی ووٹ دو پھلانے کو لے لیکن کیسے آدمی کو ووٹ دینا چاہیے کیسے آدمی کو چنن کے بھیجنا چاہیے دیکھئے میری سوچ تو یہ ہے کہ ایسا جن پرتی ندی ہونا چاہیے جو ایک تو لڑکیوں کی جو گاؤں میں دہات ہے ہمارے ہاں کیا سمشیہ ہے کہ ہم لڑکیوں کو بھیجتے ہیں بھئی دور سکول میں پلسٹو کے لیے یا گریجیشن کے لیے تو یہ کم سے گاؤں میں ایک پلسٹو تک کا سکول وہ یہیں پڑے تو لڑکیوں کی ایجوکیشن بہت جروری آج کل تو لڑکیوں کی ایجوکیشن کے لیے جو آدمی کام کریں اور دوسری بات ہے سٹیڈیم ہمارے گاؤں میں سپورٹس کا بہت کم روزان ہے تو گاؤں میں چھوٹا جسے مینی سٹیڈیم ٹائپ ہو جس سے گاؤں کے یوہ کھیلوں میں اور اپنے جو ساری دی کی وکاس ہے اس کو اچھے سے کریں اور دوسرا گاؤں میں جو ساپ سفائی کی ویشتہ ہے وہ اچھے سے مینٹین ہو بس یہ میری سوچ ہے سنو یہ جو پسینہ کلہ گاؤں میں آپ کا سمال خاب لوگ کا پسینہ کلہ گاؤں میں ہم آئے ہیں جی ٹی روڑ پہ ہے جو دلی چندگڑا ہائیوے جس کو کہتے ہیں ایک سو بیس کی سپیڈ پہ گاڑییں دوڑتی ہیں وہاں آپ کا گاؤں میں پھر وکاس نہیں ہوا کنڈیڈیٹی ایسے سے مینٹین ہو سکتے ہیں ابھی تو کوئی ایسا چہرہ ابھی تک نہیں آیا تھا جو کوئی کاریا کر سکے پیچھے مینٹو نے کیا تھوڑے بہت کام کی اس نے بھی جیتنا اس پہ ہویا جیتنا اس نے کیا تو کوئی بھی نہیں آیا تھا تھوڑے بہت کام مینٹو نے کیا اور باقی کسی نے نہیں کیا آگیا ہمارے کو محکہ دے گا گامرام سمال جی کام کریں گے جو ہمارے لائے کئے گا کریں گے آپ جیسے یوہا جو ہیں یوہاں سے زیادہ پچھلی بار ہم نے دیکھا موڈی جی نے بھی کہ یوہاں کا دیش ہے یوہاں پہ بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہیں کہ یوہاں چاہے کھیل کی بات ہے چاہے سدھار کی بات ہے وکاس کی بات ہے اب جو آپ جیسے یوہاں لوگ ہیں لوگوں کو جاگرک کریں گے اگر اتنے ٹائم میں پہلے بھی چناؤں ہوتے رہے ہیں کوئی کام زیادہ ہوا نہیں تو اب لوگوں کو جاگرک کریں گے اس طرح کے آدمی کو ہم نے کو چننا چاہیے جو سماجی کا آدمی ہوگا جی اس کو چناؤں گے جو سب ایکا ہو چھتیس رہ دری کا نیتا ہو اس کو چناؤں گے اگر ہم دیکھ رہے ہیں فتی آباد کی بات ہے بہوانی کی کی تھل سائیڈ بھی سرو سمتی سے چناؤں ہو رہے ہیں بیٹھ کے بھئی ہم نے مقابلہ نہیں کرنا پارٹی باجی لڑائی جھگڑے سے دور رہ کے بڑے بڑھوں کی اسے پنچائت میں آج کل چن رہے ہیں بھئی ہمارا سر پنچ ایک ہی ہے کوئی نہیں لڑے گا ہمیں اس کو چنتے ہو کہہ رہے ٹھیک ہے اس میں مور لگا دی سرو سمتی بھی گامے بنیے یہ اچھی بات ہے ایسا تو گامرہ میں جی بودھرگ ہے ہمیں بہت کم ہے بلند یارس ہوتا ہے جو یہ ہوا ہمیں کسی گرمان دے لیکشن تو اڑا ہے یہ تو گامرہ چنے گا کس کو کیا چننا ہے کوئی اچھا ہے جو بورا ہے یہ گام کو سبھی کو بے رہا ہے کس کو چننا ہے ہمارا لیکشن فائنل ہے کوئی دیکھت نہیں ہے کلیر ہے سمالکھا بلوک کا یہ پسینہ کلہ گاؤں ہیں یہ گھیر ہے جہاں لوگ بیٹھ کر چرچہ کرتے ہیں گام کے وکاس کی گام کی سمسیہ آن کی چونکہ اب تو چناؤں ہیں چناؤں سب سے بڑا مودہ ہے اور چناؤں سب سے بڑا سبجیکٹ ہے جس پر لوگ چرچہ کریں اور اب دیکھیں شام کا ٹائم ہے لیکن لوگ یہاں بیٹھے ہیں کہ ہم نے کس طرح کے آدمی کو چننا ہے کیونکہ گاؤں کی سمسیہ ہیں بہت ہیں پسینہ کلہ گاؤں جو ڈلی چنڈی گیڈ نیشنل ہائیوی پر بسا ہوا ہے نام ہے اس گاؤں کا سمالکھا بلوک پر لیکن یہ وکاس نہیں ہوا تقریبا لوگ یہی شکایت کرے اور ویسے بھی اب بی جے پی جے جے پی سرکار کو تین سال پورے ہوئے ہیں کیونکہ اکتوبر دوزار انیس میں چناؤ ہوئے تھے یہ سرکار بنی تھی اب اکتوبر دوزار بائس تو سرکار کی بھی بی جے پی جے جے پی کی بھی پرکشہ ہے کہ تین سال بعد گاؤں کے چناؤ ہو رہے ہیں گاؤں کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو لائن میں لگ کے ووٹ ڈالتے ہیں اور پولنگ پرسینٹیج ان کا ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے تو ایک طرح سے ان کا فیصلہ سرکار کے کاموں پر مہور ہوگی سیوکی شیری نواز کے ساتھ دویندر کتھوریا ٹوٹل نیوز پسینہ کلا سمالخہ بلوک